جی ایلو دوستو میں ہوں کمر شیوہ اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ساجد تار صاحب تار صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ مائی پلیزر تینکی جیوہ تار صاحب بڑے امپورٹن ڈیولیمنٹس پاکستان میں ہو رہی ہیں ایک تو کانٹینیوسلی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سندھ میں جو مائنورٹیز ہیں ہندو ہیں ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے ان کو کاروبار نہیں کرنے دیا جا رہا اور مسلمان جو ہیں وہ ہندووں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یا مائنورٹیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ اگر یہ ترقی کریں گے یہ کاروبار کریں گے تو ہم کہا جائیں گے ایک تو یہ چیز آپ سے ڈسکس کرنی ہے اور دوسرا پاکستان میں فلرڈز آئے ہوئے ہیں لیکن اسلام آباد میں ایک شباز گل صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کے اوپر شور مچ رہا ہے سارت صاحب پاکستان ایک فیڈریشن ہے ہم نے یہاں پہ پوری دنیا میں ہم نے کانسٹویشن بنایا پوری دنیا کو ہم بتایا کہ ہم ایک اچھے انداز سے اپنی مائنورٹیز کو ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں گو کہ یہ بات بھی ہوتی ہے کہ مائنورٹیز ان کو نہیں کہنا چاہیے یہ کیوں آئے روز زبردستی لوگوں کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ اس اسلام قبول کرے اور ان کو کاروبار کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا اور ان سے ڈھر ہے کہ وہ کئی زیادہ کاروبار میں ترقیر نہ کریں یہ کیوں مسلمان اور کئی میں نے دیکھا کہ وہ ویڈیوز بناونا کے مولوی لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کل رینجرز نے سندھ میں بہت سارے ہندووں کو بچایا ہے تو یہ کیوں ریاست ان کو نہیں بچا پا رہی ہے چیما صاحب سب سے پہلے تو میں اس چیز کا شروع اس چیز سے کرنا چاہوں گا کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ مائنورٹیز یا ہندووں کے پیچھے نہیں پڑ رہے ہیں یہ جو ان کے پیچھے پڑ رہے ہیں ان کو اسلام کے نہیں پتا ہے اسلام ایسا ریلیجن نہیں ہے یا کوئی بھی ریلیجن دنیا پہ کوئی بھی ریلیجن ایسا نہیں ہو سکتا جو کسی انسان کو تنگ کرنے کے بارے میں سوچے یا فورس کنورجن کریں یہاں میں دوسری چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں کسی مذہب کے اندر فورس کنورجن نہیں ہوتی یا پھر اس مذہب کے مطابق وہ جائز نہیں ہوتی یہاں پہ جو مغل آ کے کرتے رہے ہیں فارن انویڈر جو آ کے کرتے رہے ہیں وہ بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو ایسے سرکمسٹاسز کریٹ کریں کہ اس کو مجبورن ہی اسلام قبول کرنا پڑے یا بزور تلوار اس کے اوپر اسلام کو نافذ کیا جائے میں نے اسلامی لا کو پڑا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور دوسرا میں گیرنٹی کر دیتا ہوں یہ جو مولوی حضرات جو وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے پیچھے پڑے ہیں سندھ میں میں انہیں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا میں انہیں مسلمان کا ماننے سے نکار کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے ہر جس طرح دوسرا کو پاکستانی ہے اس طرح پاکستانی ہے ان کے رائٹس ہیں اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں چیما صاحب کہ انسان پہلے پیدا انسان ہوتا ہے مسلمان یا ہندو وہ بعد میں بنتا ہے اور تیسرا جو میں آخری چیز ایڈ کرنا چاہوں گا بلکہ دو پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گا اسلام is a foreign religion to پاکستان انڈیا انڈو پاکستان ان کو ابھی تک اسلام کی پوری سمجھ ہی نہیں آئی اسلام کے یہ فلسفی کو سمجھنے کی بجائے اس کے ریچولز پہ زور زیادہ ہے یہی علمیہ ہے کہ اسلام کی فلسفی کو نہ سمجھا جائے اور ریچول پہ نمازوں پہ اور لاؤڈ سپیکروں پہ زور زیادہ ہو تو پھر اس طرح ہوتا ہے چوتھا پوائنٹ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چیما صاحب جو کچھ میں سندھ میں ہو رہا ہے میں پھر دوبارہ بلیم کروں گا ہمارے عمران نیازی صاحب مولانا عمران نیازی صاحب جو کہ دوبارہ پاکستان میں مسلمانوں کو پھر مسلمان کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں جو کہتے ہیں یہ سیاست نہیں جہاد ہے ہر گھر میں جا کے ان کو بتاؤ اللہ 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 کا مطلب کیا ہے جب آپ یہ کریں گے تو پھر پاکستان میں یہی ہوگا جو ہو رہا ہے لیکن یہ اسلام نہیں یہ میں definitely کہوں گا یہ اسلام نہیں ہے i am a muslim myself i'm a proud muslim i'm a proud پاکستانی بہت چیزیں نہ میرا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے نہ پاکستان کا constitution اجازت دیتا ہے اور دوسرا یہ ہے چیما صاحب جب پاکستان میں پاکستانی safe نہیں ہے تو آپ minorities کی بات کیا کریں گے جب پاکستان میں پاکستانی safe نہیں ہے بتائیں safety والے حالات ہیں ختیجہ ہندو تھوڑی تھی جو فیصلہ باد میں جو کچھ ہوا ہے جو فیصلہ باد کا واقعہ ہے وہ ہندو تو نہیں تھی بچی وہ تو مسلمان تھی جس کو مار کے اس کے بال کاٹے گئے اس کو جو سے جوتے چٹاتے رہے اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ وہ وہاں تو پھر میں نے شاید آپ کے سیگمنٹ میں یہ کہا تھا کہ ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ہم ان تینوں الفاظ کے کانٹرہ نکری بھائے we are not islamic we are not جمہوریہ and we are not land up here اور زیادہ سینٹ ہے یہ افسوس کے ساتھ یہ ہی میرا علمیہ ہے اور that is maybe one of the reason کہ میں ہم here sitting in واشنان ڈی سی in the u.s because i was rejected by the system i was rejected by the the ruling elite and the feudal system جو کہ میرا خیال ہے جو پاکستان میں اس وقت بڑا popular ruling elite آج بھی جو پائنٹ دززر لوگ ہیں وہ سارا کچھ وہی پاکستان کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں اور علمیہ ہے میں اس کو condemn کروں گا جو کچھ کیا جا رہا ہے اور بلکہ ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا آپ سندھ میں انہوں نے مولوی صاحب نے ان کے دکانوں کی expansion پہ ہی ہیں ہندووں کے ان علاقوں میں مولوی صاحب کو یہ اتراز ہے وہ اتراز کس چیز کا آدھا سندھ تو ویسے سلام میں ڈوبا پڑا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ آج تک کسی سیاسی پائیٹی نے انہوں نے چودہ اگرس میں اسلام آباد میں سرکاری مجرے کرائے ہیں گورنمنٹ کے خرچے پہ اور اس کے بعد انہوں نے کامسٹ کیا پنجاب کے خرچے پہ لاہور میں لیکن کسی کے موہ سے دو لفظ نہیں نکلے کہ چلیں سندھ میں جا کے دیکھیں لوگوں کے کیا حال ہیں سلام کی وجہ سے یا بلوچستان میں دیکھیں بلوچستان میں اس وقت دھائی سو کے قریب اموات ہو چکی ہیں اور بائیس ہزار گھر گر چکے ہیں بلوچستان لیکن افسوس والی بات ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے پنجابی یہ جو بھائی ہیں یہ جو لاہور سے اسلام آباد والے لوگ ہیں یہ جو ڈاکو لٹیرے جو سارے بیٹھے ہیں اس ہریے میں جو پاکستان کے فیصلے کرتے ہیں ان کے باتے پر بلی کوئی نہیں ہے اور اسی وجہ سے خدا کے دیکھیں ایسا ملک ہے بارش نہ ہو تو آزار اور بارش ہو تو پھر آزار دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کام دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کو اشاروں سے بتا رہا ہے کہ اپنے عمال ٹھیک کرو لیکن انسانیت کے پر توجہ دو لیکن اس پر ایک اثر ہے یہ قوم اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کیا نہیں اہتر سال سے ہو رہا ہے یہ آئی سے نہیں عمران خان اور یہ لوگ جو جو کچھ کر رہے ہیں پہلی دفعہ توڑی کر رہے ہیں انہوں نے فاطمہ جناب کو بھی کہا تھا یہ انڈین ایجنٹ ہے یہ غدار ہے یہ تارا کچھ ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے لیکن افسوس ہے یہ سیکھتے کچھ نہیں ہے بنگلہ دیش انہوں نے بوجھ سمجھ کے اپنے کندوں سے اٹھا کے پھینکا تھا آج وہ بہت آگے نکل چکے ہیں بھارت تو آپ سے اتنا آگے نکل چکے کہ آپ آپ کو بھارت کے ساتھ کمپیر کرنے نہیں چاہیے آپ اور اس وقت جو ہمارے اس وقت سب سے پاپلور پائیٹی ہے اس کی ڈائریکشن افغانستان اس کی ڈائریکشن is not not a بنگلہ دیش اور بھارت ڈائریکشن is افغانستان بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تاراٹ صاحب کے ڈائریکشن تو بلکل افغانستان نظر آ رہی ہے تاراٹ صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ نے ذکر بھی کیا کہ پاکستان میں اس وقت نوے فیصد بلوچستان ڈوب چکا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا میرے دوست بلوچستان سے میں میسیج بھیجتے ہیں کہتے ہیں کہ تم لوگ پنجاب کے ہو اور تم لوگ ہماری بات کیوں نہیں کر رہے تو ایسے لگتا ہے ایک نہیں دو پاکستان ہے ایک شاید یہ والا پاکستان ہے ایک کوئی اور پاکستان ہے اور دوسری طرف اسلام آباد میں میڈیا نے اور پی ٹی آئی نے ایک سرکس لگایا ہوا ہے کہ ایک عمران خان کا چیف آف سٹاف ہے جس نے فوج کے رینگ اینڈ فائل میں تقسیم کی بات کی اور غداری کرنے کی بات کی اس کا جو ٹرائل ہو رہا ہے اور وہ کبھی اس کے بیڈ روم میں کیا ہو رہا ہے اس کے بات روم میں کیا ہو رہا ہے اور میڈیا کیا قبرت بکا رہا ہے اور بلوچستان نوے فیصے ڈوب گیا ہے سارت صاحب ہمارے ملک کی یہ پراریٹی کیوں سیدھی نہیں ہے بلکہ بلاول بھٹو زرداری یہ آج کہہ رہے تھے کہ سرکس کو بند کریں سارت صاحب یہ کیوں ہم لوگ کیوں بلوچستان اور سندھ کو جو بلوچستان کو تو بالکل میں پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے اور سندھ کے بھی بہت سارے ایسے ایریاز ہیں بلکہ پنجاب کے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں اور سندھ بلوچستان سارا ڈوب رہا ہے اور الیٹ اور جو میڈیا ہے وہ اور طرح کی گیمیں کر رہے ہیں یہ ہماری پراریٹی کب تھی میں آج سے بڑا مزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی پاکستان کی انڈسٹی جو ہے وہ بلوچستان میں لگائی گئی ہو کس طریقے سے بلوچستان کے اپنے ذخائر جو ہیں ان کو ان میں سے بھی پراپر حصہ نہیں دیا جا رہا ہے گوادر کے اوپر بلوچستان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا کبھی نہیں کتنی دفعہ خان ساب ایزے پرائم نیسٹر بلوچستان کے میں مجھ سے آج سے بڑا عرصہ پہلے کسی نے پوچھا تاٹھ سب اگر آپ اسے پوچھا جائے تو کیا کریں گے میں نے کہا تھا کہ میں پاکستان میں میں مشورہ دوں گا خان ساب کو کہ اپنی ہر کیبنٹ کا اجلاس کوئٹا میں کریں لیکن افسوس کے ساتھ میں کہوں گا اور میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آج تو بلوچستان میں سحلاب ہے اگر بارشیں نہ ہو تو جتنے کی جتنے کی آپ کی مرگی کی پرائز لاہور میں ہوتی ہے بلوچی فورس ہو جاتے ہیں کہ وہاں بکرے اب اتنے سستے بیچتے ہیں کیونکہ پانی کے بغیر ان کے جانور مرنا شروع جاتی ہے تعلیم ہے تو وہاں نہیں ہے سڑکے ہیں تو وہاں نہیں ہے انڈسٹری ہے تو وہاں نہیں ہے اور جو چیز کراچی سے آتی ہے ہر چیز کوئٹا بلوچستان میں فریڈ جو چیز دس روپے کی کراچی میں ہوتی وہ جب فریڈ پڑتا ہے کوئٹا پہنچ کے وہ بیس روپے کی ہو جاتی آج تک کسی نے یہ سوچا اوپن ایرانی کرنسی چلتی ہے کوئٹا کے اندر اور ایران کا خام تیل جو ہے ہر سڑک کے اوپر بلوچی لے کر بیٹھے ہیں بیچنے کی آپ کا کیا حیال انہیں نہیں پتا انہیں پتا ہے سب پتا ہے اسلام آباد کے اندر آپ کے اسمبلی کے باہر ہر وقت سو پچاس خواتین بیٹھی ہوتی ہیں جن کے بچے اور شوہر جو ہیں وہ لاپتا ہو چکے اور کوئی ادارہ ان کی ذمہ داری نہیں لیتا پھر آپ کہہ جاتے ہیں جی وہاں پہ فارن ایلیمنٹ آ گیا ہے اور وہ وہاں پہ پیسے پھینک رہے ہیں وہ پھینک آپ ان کو اپرچوریٹی دیتے ہیں آپ ان کو آپ ان کو اپرچوریٹی پروائیڈ کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ گوادر کے مسائل جب وہاں پہ وہ جماعت اسلامی والوں نے آ کے وہ اندھرنا لگایا تھا ان کے جتنے اعتراضات تھے سارے جائز تھے وہ کہتے تھے کہ وہ چینیز آ کے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں ہماری ساری جو ہم صدیوں سے پہلے ہمارا پیشہ یہ تھا ان کو منہ کرو ان کو کیوں اجازت دی جاتی ہے پھر وہ کہتے تھے ہمیں ایران کے ساتھ ہمارے یہاں پہ ساری ضرورت ہے زندگی سارا کچھ ایران سے آتا ہے ہماری بجلی تک ایران سے آتی ہے پھر یہ تو یہاں تو پتہ نہ ہو پتہ سب کو ہے لیکن 1973 کے بعد آپ you are continuously in state of war with پلوچستان but this is not fair یہ دیکھیں نا یہ سارا سارا فوکس اس وقت پاکستان کا پورے پاکستان کا شباز گل پہ ہے who's not a who's a not elected person جو پاکستان میں صرف ایک ٹیچی کے ساتھ سوٹ کے ساتھ موارد ہوا تھا جو ابھی تک گرین کارڈ ڈالڈر ہے اس کے بچے ابھی شکاگو میں بیٹھے ہیں لیکن نہ کسی نے صدق کے بارے میں سوچ رہا ہے نہ پلوچستان کے بارے میں سوچ ساری فوکس اس وقت شباز شریف کے گھر پہ آج بھی سارا میڈیا بیٹھا ہے کہتے ہیں جو اس کے گھر سے فون نکل آیا ہے اس کے گھر سے پستول نکل آیا ہے اس کے گھر سے یہ نکل آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اچھیما صاحب کل جو کل تو خیر خاص صاحب نے جو رابل پینڈی میں جلسہ کیا ہے اس میں تو انہوں نے انہوں نے لاسٹ میں سمجھتا ہوں ہر سپیچ ان کی لاسٹ ریڈ لائن ہوتی ہے لیکن کل بھی انہوں نے بڑی دفعہ ریڈ لائن کراس کی کل اب اس وقت جو عمران خان صاحب جو کیلکولیشن کر کے آئے ہیں وہ پی ڈی ایم کو چھوڑ کر نواز نون لیگ کو چھوڑ کر اس وقت ڈائریکٹلی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے گریبان کو آتنال ڈالی ہے کل ان کا فرمان یہ تھا انہوں نے کہہ دا پچیس تاریخ کو جو ہوا ہے وہ بھی بوٹ کے زور پہ ہوا ہے اور شباز گل پہ جو اتشادت ہوا ہے وہ بھی بوٹ کے زور پہ ہوا اب پتہ نہیں اور دوسرا جس طریقے سے انہوں نے زیبا چودری کا نام لے کر بائی نیم انہوں نے اتنے چارج کراؤڈ کو جو نیم لے کر وہ بتایا ہے در حقیقت ان کا اشارہ یہ تھا اپنے یہ امیر لوگوں کے یہ بگڑے وے بچے جو ہیں کہ جا کے اب ٹرولنگ کرو زیبا چودری کا نام لے اس کے گھر والوں کو اٹیک کرو جا کے اشارہ یہ دے رہے ہیں خان صاحب ایک جو آپ کا مذہبی پیش رواہ ہو اور اس جلسے میں سب سے بڑی بات یہ ہے ایک خاتون نے کہا ہے کہ عمران خان is the pregember of this century اس century کا یہ پیغمبر کڑا ہے نوز بلہ کوئی پاکستان میں کوئی دوسری سیاسی پائیٹی کوئی انسان کوئی ادارہ اس کے پاس یہ لائسنس ہو سکتا ہے کہ وہ جلوس لوگ پتھروں سے مار دیں گے میں سمجھتا ہوں لیکن کہ کل اسے خاتون نے سٹیج پہ چڑھ کے کہا ہے کہ عمران خان is a pregember of this century میں سمجھتا ہوں اب اس سے آگے پتہ نہیں آپ کے ادارے آپ کے انسیٹوشن یا تو وہ وہ کہتے ہیں نا یا تو چھوڑ کے بھاگ گئے سارا کچھ یا پھر سلایت نہیں اور ایک اور چیز خان صاحب نے فرمائی ہے انہوں نے کہا پی ٹی آئی is the only has ability to keep the پاکستان together پاکستان آرمی no longer can keep پاکستان together کہ پاکستان آرمی پاکستان کو کٹھا نہیں رکھ سکتی صرف پی ٹی آئی رکھ سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی is stronger than پاک آرمی indirectly تو یہ یہ لائنیں بھی کلاس ہو چکی ہیں اب میرا مجھے اس چیز کا یہ یہ نہیں اندازہ کہ کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے آپ کو پتہ امیر گنڈاپور صاحب کا ٹیکس ٹویٹ آیا ہے کہ وہ یا ریڈی تو ٹیک آور اسلام اور جس طریقے سے اگلے دن آپ کے ایڈیالا جیل میں گل صاحب کا ہوا ہے وہ بلکل اسی طرح لگ رہا ہے کہ وہاں ایک صوبہ تو نہیں ہے وہاں تو مختلف قوتیں بلکل لڑائی کے لیے تیار ہیں اور اب شیخ رشید صاحب فرما چکے ہیں کہ لڑائی تیار ہو لڑائی شروع ہو چکی ہے جنگل شروع ہو چکی اور یہ سرکمسٹانسز میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا خواہ صاحب خواہ صاحب نے جس دن شیڈول دیا تھا اپنے جلسوں کا تین روپے ڈالر بڑھ گیا تھا ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی سٹیبیلٹی is directly related with معاشی سٹیبیلٹی لیکن جان پوچھ کے پاکستان کو تباہ کرنے پر تلیلے ہوئے ہیں اور دکھ یہ ہے کہ آپ کے انسیچیوشنز جو ہیں وہ موں میں اولیاں ڈال کر کونوں میں کھڑے ہو کے بلیک میل ہو رہے ہیں افسوس سرد صاحب بلکل آپ نے صحیح کہا کہ ادارے جو ہیں وہ خموش ہیں یہ بات بتائیے گا آپ نے ذکر بھی کیا ہے اپنی آہ ڈسکرشن میں کہ جو سیشن ججز زیبا چودری کا مسئلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کنٹیمٹ پروسیڈنگ شروع کریں گے اگنسٹ عمران خان یہ جنہوں نے کنٹروورچر ریمارکس کی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اور کل جب عمران خان کے خلاف ایک ایف آئی آئی درج ہوئی فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ درج ہوئی تو سارے پی ٹی آئی والے عمران خان کے گھر جا کے بیٹھ کے باہر اور ساری رات بیٹھے رہے اور تماشا لگا رہا اور جناب پتہ نہیں کیا ہوتا رہا اور پاکستان میں بہت سارے شہروں میں لوگ باہر نکلے جی آپ عمران خان کو گرفتار کریں گے تو ہم ملک بند کر دیں گے سارے صاحب یہ قانون صرف غریب آدمی کے لیے پائے گا یا یہ بھی کسی مسئلہ اس کا نشان بنجے گا جس طرح آپ نے خود ذکر کیا زیبہ چوٹری کو جس طرح تھرٹن کیا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا میں آج آپ کو کہہ دیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے میں آج انہوں نے ایک اور جو ایک سٹیپ اٹھایا میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جس طرح تحریک انصاف کے جو مالک ہے انہوں نے خود ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں انصاف جو ہے لوگوں کی دہلیز تک لے کر آوں گا اب دیکھیں ان کا اس لانڈلے کے لیے کانون کس طرح ہے ان کے اوپر جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں دہشت گردی کی آئیٹیکل لگا ہے دہشت گردی کی آئیٹیکل کے جب زمانت کے لیے پیش کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو وہ دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوتا ہے جس کے اوپر جو کیوز ہوتا ہے اور دوسرا یہ کانون ہے کہ اس کے فنگر پرنٹ ہوتے اس کے بائیو میٹرک ہوتے تب زمانت ہوتی تو سب سے پہلے تو کانون وہیں توڑ دیا گیا ہے اپنے لانڈلے کے لیے یہ he's larger than پاکستان اور میں گیرنٹی کر دیتا ہوں جس ہائی کوٹ نے اس کی زمانت دی ہے تین دن کی یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتی اس کے خلاف جانے کی کیونکہ اس کی زمانت بنتی ہی نہیں تھی تین دن کی وہاں سے بغیر بائیو میٹرک کے اور دوسرا ہائی کوٹ کی جورس ڈکشن ہی نہیں تھی جورس ڈکشن دہشت گردی اکاؤنٹ کی تھی عدالت کی تھی تو اس کا ہر سٹیج پہ ہر سٹیپ کے اوپر اس کے ساتھ سپیشل ٹریٹمنٹ ہے سپیشل کوا نین ہے اور میں یہاں پہ ایک اور بھی مینشن کرنا چاہوں گا آپ کے دیکھنے والوں کو ہمارے جعوید چوری صاحب نے اگلے دن انہوں نے اپنے انیلسز کے اندر ایک ایسی بات کہی ہے جو میرے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی چیما صاحب کہ جوید چوری صاحب کہ اگر کسی نے مجھے اس پر کویسن کیا تو میں یہ ساری سٹوری کنفرم بھی کر سکتا ہوں اب میں وہ سٹوری بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب قانون کو کس طرح سمجھتے ہیں آئین کو کیا سمجھتے ہیں جب انہوں نے جوید تو آگے خان صاحب نے فرمایا یہ تھا انہوں نے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کے لیے قانون سازی کر کے آپ کی ایکسٹینشن دی ہے آپ قانون سازی کر کے تو ان کو وہ ایک سال کی ایکسیمٹ کر دیں انہوں نے کہا یہ پاسیبل نہیں ہے یہ میں ان کو چینج نہیں کر سکتا تو انہوں نے پھر پوچھا انہوں نے کہا پھر دوسرا کام کریں آئی ایس آئی کو کور ڈیکلیئر کر لیں میرا مقصد وہ تو ڈیکٹیٹر وہ چاہتے ہیں کہ جو میں جو میں کہتا ہوں وہی ہونا چاہیے تو یہ مائنڈ سیٹ ذرا دیکھیں میں اس مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہوں کہتے ہیں دوسرے سیاستدانوں سے بات میں نے نہیں کرنی شیک ہینڈ ان سے میں نے نہیں کرنا اپنے اور آپ کو پتا ہونا چاہے یہ چیئرمن الیکشن کمیشن انہوں نے خود اپوائنٹمنٹ کر کے اس کے گیت گاتے رہے ہیں اور صرف ایک بات کا اس کا انکار تھا جس کی وجہ سے ریلیشنشپ خراب ہوئے ہیں سینٹ کے الیکشن اور اس سے اس کی آج تک اس کو سزا دی جاری ہے اور دوسرا اس کا قصور یہ ہے ان کی مرضی کی ای وی ایم ان کے مرضی کے وینڈر سے وہ کہتا تھا نہیں لینے ان کا کوئی دوست تھا دوبائی میں وہ کہتا تھا ان سے میں نے ای وی ایم نہیں لینے ان دو چیزوں پر اس کی روزانہ ڈیلی بیس پر اس کے ساری کردار میرا مقصد ہے کہ آج تک کسی سیاسی پائیٹی میں آپ نے عوضہ دیکھا چیف آف سٹاف کا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس ہے یہ خود ہے آئین ان سے نیچے ہے الیکشن کمیشن ان کے مرضی کا ہونا چاہیے میرا مقصد ہے ان کا ٹوٹل سٹائل جو ہے وہ ایک ڈیٹیٹر مائنڈ سیکھ اور دوسرا میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا آخری پوائنٹ اس میں بتانا اچھاویئی چوئیس اکارڈن ٹو جوےئی چوئیس انہوں نے کہا تھا انہوں نے باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ بیس لوگ میری اپوزیشن میں جب ہی وز ان پاور ان سارے بیس لوگوں کو اگر اریس کر لیں تو اس سارے سارا کو ٹھیک ہو جائے گا تو ان کو آپ اریس کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں اگر آپ ہمیں ریٹن لکھ کے دے دیں پکڑ لیتے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے صحابیوں کے ساتھ ڈیل کیا پیکا کو لاکھر میں نے مائنڈ سیٹون پڑھنے کی کوشش کریں کہ if the man comes into the power again what kind of پاکستان you are looking for بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں تار صاحب بلکہ میں آج رانہ سناؤلہ کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جس two star general نے ان کے خلاف 10 کلو ہرون ڈالی تھی اس کے بیٹے کو عمران خان نے سی ایس ایس میں جو ہے وہ قیم جو ہے وہ پاس کروا دیا تو رانہ سناؤلہ نے پاکستان کے انٹیرمنی سے تو اس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہیں جو کہ بڑی جو ہے وہ خطرناک ہیں تار صاحب یہ ایک on ending قسم کا process ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر واقعی عدالتیں انصاف کا تقاضے پورے کریں تو عمران خان صاحب کو جو انہوں نے کتاہیاں کی ہیں اور جس طرح عداروں کو للکارہ ہے ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ کوئی اور عام آدمی جو ہے وہ بھی عللکار نے کوشش نہ کرے اگر اگر قانون بنانے والے اس طرح قانون کے ساتھ کریں گے اور چیزیں خراب کریں گے تو معاملات جو ہیں وہ کدھر جائیں گے جس کے نظر آ رہا ہے کہ ہماری economy جو ہے وہ مزید جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے کیونکہ پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے صاحب یہ آخری چھوٹا سا پوائنٹ بتا دیں شباز شریف صاحب قطر جا رہے ہیں چائنہ نہیں گے قطر جا رہے ہیں یہ چائنہ نہ جانے کا کیا مسئلہ ہے اور ہر ملک وہ گھوم آئے ہیں دو دو دفعہ چائنہ نہیں جا رہے شاید چائنہ والوں نے منع کر دیا یا چائنہ والے لفٹ نہیں کرا رہے میرا جو چائنہ کے ان کے نہ جانے کی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے کیونکہ ان کے پاس آئی ایم ایف کا لائٹر آف انٹینڈ آ چکا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ امریکنز کو آئی ایم ایف کو افینٹنگ کرنا چاہتے ہیں میرا خیال میں یہ آئی ایم ایف سے اپنی کس لے کر جو ہے پھر چائنہ جائیں گے تو پھر وہاں دیکھیں گے وہاں سے کتنے پیسے ملتے ہیں میرے خیال میں تو this is the only thing یہ ابھی سعودیز کو اور امریکنز کو ابھی وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے اور دوسرا میرے خیال میں ازادی دور پر چائنہ آج کل تائیوان کی سرکمسٹانسز میں بزی ہے انگیجڈ ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کسی فارن ڈیگنٹریز کو ہینڈل کر سکے بلکل بلکل چھئی گا تائر صاحب لگتا ہے یہ ہی ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کی وجہ سے ایرام زیز امریکنز کو ناراض نہیں کر سکے thank you very much for your time and for your valuable comments بڑی بربان